انہیں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب بھی کسی نئے لوگ کو بنایا جاتا ہے یا اس میں ترامیم آتی ہیں تو کچھ ٹیڈنگ پرابلمز آتی ہیں جو مقدمات نیب کے نہیں تھے رہے دائرہ سمات میں وہ مقدمات قانون کی روح اور منشاہ کے مطابق جانے تھے دیگر ایجنسیز کے یعنی کہ اگر معاملہ سبائی انٹی کرپشن کا ہے تو وہ سبائی انٹی کرپشن کو جانا تھا اگر معاملہ ایف آئی اے کا ہے تو ایف آئی اے کو جانا تھا اگر معاملہ بینکنگ افینسز جرائم کا ہے تو وہ ان کو جانا تھا اور نیب کو کوشش کی گئی تھی کہ جو میگا کرپشن کیسز ہیں ان کے لیے رکھا جائے جس مقصد کے لیے نیشنل اکاؤنٹی بیورو بنایا گیا تھا آپ نے خود دیکھا بارہا عدالتوں نے کہا اس عرصے میں میں بعد دوہزار سے سن دوہزار سے لے کے دوہزار بائیس تک کی کر رہا ہوں کہ نیب میں مقدمے تو بنتے ہیں ان کے فیصلے نہیں ہوتے ٹرائل ڈلے ہوتے ہیں قانون میں لکھا تیس دن میں ہوگا پھر قانون میں لکھا نوے روز میں ہوگا لیکن وہ فیصلے ہوتے نظر نہ آئے کسی کو وجہ یہ تھی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیسز بھی بنا کے اور چوائس پہ بناتے تھے نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے جیسے یہ چیٹنگ پبلک اٹ لارج میں جس پہ بھی ہاتھ ڈالنا ہوتا تھا دس بارہ درخواستیں لی جاتی تھی اور اس کے خلاف نیب انکوائری کھول دی جاتی تھی نیب پہ پلٹیکل انجنرنگ کا الزام آیا اور صرف لوگوں کی طرف سے نہیں آیا پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہ یہ ابزور کیا خواجہ سعاد رفیق کیس میں کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے یہ تکلیف دے چیزیں تھے جس کے بعد پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے اپنے مقدمے معاف کروالی ہے مقدمے معاف کروالی ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک مقدمہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے بریت ہو جائے گی بلکہ یہ فورم چینج ہوگا بنیادی طور پر اور بہت تھوڑے ایسے کیسز ہوں گے جو کہ کوٹ اگزامن کر کے اگر مناسب سمجھے تو عدالت انہیں کلوز کرے گی اس میں کچھ ہک اپس تھی یعنی کہ کچھ خلل ایسے تھے ٹیکنیکل جن کی وجہ سے کیونکہ ایک نئی ایکسرسائز ہو رہی تھی وہ مقدمے آکر رک گئے تھے نیب میں جن کی تعداد دو سو سے کچھ زیادہ تھی تو ان کو متلکہ عدالتوں میں متلکہ تفتیشی عداروں میں اور متلکہ محکموں کی اسسٹنس کے لیے ان کو فردر ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں ان کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ نیب کی دفعہ چار میں جو ہے اور دفعہ پانچ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جو جورسٹکشن کے حوالے سے تھی اس میں کہا گیا کہ جو پینڈنگ انکواریز ہیں وہ پہلے اختیار چیرمین نیب کا ہے کہ وہ انکواری کلوز کر سکتا ہے یا اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے ٹرائل کے لیے بھیج سکتا ہے تو ایسی انکواریز جو کہ آج وہ پچاس کروڑ سے کم مالیت کے الزامات کی وجہ سے یا جو پبلک ہولڈرز کے ساتھ جو مسیوز آف آثورٹی ہے اس میں ریڈیفائن ہونے کی وجہ سے اگر یہ نیب کے پرویو میں نہیں تو چیرمین نیب ان انکواریز کو متلکہ تفتیشی داروں کو بھیج سکتے ہیں وہ بورڈ اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہے اس میں بیٹھتے ہیں اس میں فیصلہ کرتے ہیں وہ دفعہ چار میں اس کی تشریح میں پرابلم آ رہی تھی نیب کے افسران کو اسی طرح جو تفتیشیں ہیں یعنی کہ انکواریز سے اگلی سٹیج ہوتی ہے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن میں چیرمین کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر انویسٹیگیشن کلوز کریں گے تو وہ از خود نہیں کریں گے وہ یہ اپینین بنا کے عدالت میں دائر کریں گے کہ یہ تفتیش اب کلوز ہونا بنتی ہے عدالت اگر سیٹسفائی ہوتی ہے اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ تو وہ تفتیش جو ہے وہ کلوز ہو سکتی ہے ورنہ وہ تفتیش بھیجیں گے متلکہ محکمے یا ادارے کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہو سکتا ہے وہ ایف ای اے ہو ہو سکتا ہے وہ سبائی انٹی کرپشن ہو ہو سکتا ہے وہ کسٹمز انٹیلیجنس ہو اور بہت سارے تفتیشی ادارے ہو سکتا ہے وہ ایسی سی پی ہو جن کے پاس بھی بزنس سے متلکہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو کرنے میں اور یہ وہ ترامیم ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے تین آرڈینسز کے ذریعے بعض اوقات ایک انٹڈیوز کروایا پھر وہ لیپس کیا پھر دوسرا کروایا پھر تیسرا کروایا اس حد تک یہ ترامیم ان کے اپنے دور حکومت میں آئیں کیونکہ کہا گیا کہ سیول بیروکریسی کام نہیں کر رہی کاروباری طبقے نے آپ کے سامنے باتیں سیمنار سیمپوزیا میں انہوں نے شور مچایا کہ نیب ہمیں کاروبار نہیں کرنے دے رہا تیسری صورت تھی کہ جہاں پر ریفرنس پینڈنگ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اس ترامیم کے بعد وہ ریفرنس ختم ہو گئے جو لوگ بری ہوئے ہیں چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں چاہے وہ میاں شہباز شریف کا جو کیس بری ہوا ہے چاہے وہ ایسا نقبال صاحب کی بریت ہے یہ ساری بریتیں آپ نے خود وہ کیسز کور کیے ہیں وہ پرانے قوانین کے تحت ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس کا نئی ترامیم کا فائدہ نہیں لیں گے اور آج بھی جو مقدمے باقی ان کے خلاف پینڈنگ ہے وہ پرانے لوگ کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں جہاں تک تعلق تھا ریفرنس کا کمینگ بیک تو ذیٹ پوائنٹ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ نوٹس ایشو کرے گی اب چیئرمین نیب کو اور وہ ظاہر ہے پروسیکیوٹر نیب وہاں پہ پیش ہوں گی ان کے اسسسٹنس سے ان کی معاونت سے ادالت فیصلہ کرے گی کہ یہ مقدمہ کہاں جانا ہے ادالت نے اگر کلوز کرنا ہے تو وہ کلوز کرنے کا اختیار الڑی ادالت کے پاس ہے لیکن اس کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں تھا پچھلے قانون میں مقدمہ بلوانے کا اختیار تھا اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کو کہ چیئرمین نیب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی انٹی کرپشن کے معاملے میں کیس کا مینگنیچوٹ یعنی کہ اس کا حجم ایسا ہے کہ یہ نیب کو کرنا چاہیے آپ نے دیکھا جو پیچھے ہیدر آباد مٹیاری میں لینڈ ایکوزیشن پہ ہوا وہ بہت بڑا مقدمہ تھا جس میں اربو روپے کی کرپشن سامنے آئی سندھ انٹی کرپشن نے اس کو ٹیک اپ کیا ایف آئی اے نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا تو نیب نے فائنلی اس کو ٹیک اپ کیا قانون کہتا ہے کہ نیب جب ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور وہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے ایون اگر ان کا ٹرائل بھی پینڈنگ ہے تو اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ آرڈر کر کے انٹی کرپشن کورٹ سے یا سینٹرل کورٹ سے وہ کیسز منگوا سکتی لیکن واپس بھیجنے کا یہ پروسس نہیں تھا تو اس ترمیم کے ذریعے اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو مقدمہ ان کے سامنے ہے جو کہ زیر تنقی تھا پینڈنگ تھا اس مقدمے کے واقعات اگر ایسے ہیں کہ وہ ترمیم کے بعد نیب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں رہا تو وہ داخل دفتر کرنے کی بجائے ان مقدمات کو نیب کی اسسٹن سے دیکھیں گے کہ یہ کس فورم اور عدالت میں جانا ہے اور اس عدالت اور فورم کو وہ بھیج دیں گے اب اس عدالت کو اور اس تفتیشی ایجنسی کو آسانی دینے کے لیے کہ وہ پھر نہ رک جائے اور اس میں حکم نہ آ جائیں یہ ترمیم تجویز کر دی گئی کہ یہ اختیار اس تفتیشی ایجنسی اور اس عدالت کا ہوگا کہ وہ اس مقدمے کو وہیں سے شروع کر لیں گے یا وہ اثر نو اس کو شروع کریں گے اور یہ کچھ موٹی موٹی ترامیم تھی ہاں چیرمن نیب کے اختیارات کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ طرح میم ہوئی ہیں وہ صرف ایک ترمیم ہوئی ہے کہ جب چیرمن نہیں ہوتے تو ڈیپٹی چیرمن نیب کو کافی سارے اختیارات نہیں تھے ایکٹنگ چیرمن کے طور پہ وضاحت سے نہیں بیان کیا تھا جس کی وجہ سے نئے ریفرسز کا فائل ہونا دائر ہونا یا ان کے بارے میں بہت میجر ڈیسین میکنگ رک جاتی تھی تو اس کو دور کرنے کے لیے ڈیپٹی چیرمن کو قانون نے یہ اختیار دیا کہ ڈیپٹی چیرمن چیرمن کی ایبسنس میں جب ایکٹنگ قائم مقام چیرمن کے طور پہ کام کریں گے تو ان کو کلی اختیارات حاصل ہوں گے جو چیرمن نیب کو حاصل ہوتے ہیں تاکہ مقدمات کی تفتیشیں اور جو ریفرنسز کی دائرگی ہے وہ نہ رکے تو یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے میں نے کہا یہ ایک وضاحت ہو جائے آپ کے ذریعے جو ہمارے وکلہ بھائی ہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائے اور عوام میں بھی کم از کم یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ حشب کیا گیا اور مزید اس کو اب کور دیا جا رہا ہے یہ ایسی بات نہیں نیب ترامیم اور اختیارات پر رفعہیں پھیلائی گئیں نیب قاسد کے لیے استعمال کا الزام لگایا گیا کہا جا رہا ہے حکومت نے اپنے مقدمات ختم کرا لیے نیب مقدمات ختم نہیں ہوئے فورم تبدیل ہو رہا ہے ایسا کہنا ہے وزیر قانون کا جو کہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں